سرور اپاک فورج جنرل آسم منیر کا سعودی عرب کا تاریخی دولہ سعودی اففاج کے چیف آف سٹاف جنرل فیاضر ورولی سے ملاقات دفاعی اور اسکری شعبوں میں تعلقات کا جائزہ اور مختلف امور پر تبادلہ خیال آرمی چیف جنرل آسم منیر سعودی بری اففاج کے کمانڈر لیکن جنرل فہد المدیر سے بھی ملے لپا سالا نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلوان سے بھی اہم ملاقات کی اسکری اور دفاعی تعاون بڑھانے پر افتق فار سگیریٹی فورسز کا جنوبی وزرستان کے جلاوانہ میں آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں گیارہ دہشت گرد مارے گئے دو خودکش حملہ آبر بھی شامل بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامر بلدیاتی انتخابات میں ووٹر لسٹوں سے مترک ایمکیم کی ضرقات پر سمار چیز الیکشن کمیشن نے کہا ایمکیم نے ووٹر لسٹوں پر پہلے کبھی اتراز نہیں کیا بلدیاتی انتخابات قریب آئے تو ووٹر لسٹوں پر اتراز لے آئے کوئی اور اتراز ہے تو سامنے لے آئے تاکہ اکھٹا فیصلہ کریں ایمکیم کے وکیل کا نئی فیصلتوں پر الیکشن کرانے کا مطالبہ سندھ کابینا نے بلدیاتی کانسلز کے لیے مخصوص نشستوں کی منظوری دے دی مخصوص نشستوں کی چھے کٹیگریز میں خواتین، نوجوان، مزہور اور کسان، غیر مسلم خصوصی افراد اور ٹرانس جنڈر شامل وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیر سزارت کابینا کے اجاز میں گنے کی قیمت تین سو دو روپیسی من مقرر تعلیم کی بنیاد پر سزائے آفتہ نو قیدیوں کی سزا میں کمی کبھی فیصلہ سربر آبامی مسلم ایک شیخ رشید کا مہنگائی کے خلاف آج ریلی نکالنے کا اعلان کہا ریلی لال حویلی سے سے پہل تین بجے شروع ہوگی اختتام راولپنڈی کے خوارہ چاکر ہوگا نوجنوری سے اُلٹی گمتی شروع ہو جائے گی عمران اسیمیہ تحلیل کرے گا یا اپنے ممبر اسیمیوں سے نکال لے گا سندھائی کورٹ کا پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرہ کو عارضی طور پر والدین کے حوالے کرنے کا حکم بچی ماں باپ کے حوالے لڑکی نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے بچی کی مستقل حوالگی سے مطالق فیصلہ ٹرائل کو اُتھ کرے گی کراچی میں ڈاکو بے لگام شہر قائد میں بے رہم ڈاکو نے دوا لینے کے لیے گھر سے نکلنے والے خاتون کو مضاحمت پر قتل کر دیا اور انگی ٹاؤن میں رینجز اور پولس کا مشترکہ ایکشن رکی تھی سٹریٹ کرائم کا ملزم گرفتار اسلحہ برامر آزاد کشمیر کے علاقے ڈھیر کوٹ میں موڑ کاٹتے ہوئے مسافر کوچ گہری کھائی میں جا گری چھے افراد لکمہ اجل بن گئے متعدد افراد زخمی پولس کے مطابق کوچ راولپنڈی سے مرتمبہ جا رہی تھی انگادی ٹیموں کو دھون کے باعث رسکی آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لاہور، فیصلباد، پتوکی، اکارا، سیالکوٹ، ملتان سمیر پنجاب کے مختلف شہروں میں دھون کے لیے رہے لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر متعدد فلائٹس تاخیر کا شکار موٹر میں بھی جگہ جگہ سے بند ٹرافک کی روانی متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات در پیش ملک بھر میں جاڑا اروج پر بالا علاقوں اور شمالی بلوچستان وخون جمع دینے والی سردی پر قرار دی چترال سواد کوہستان میں آج برس پاری اور بارشوں کے نئے سسٹم کی پیشک ہوئی مغربی ہمائیں آج بلوچستان میں داخل ہوں گی کراچی میں یقبستہ ہواوں سے سردی کی شدت بڑھ گئی بھارتی سپریم کورٹ موڈی سرکات کا گھنام نامن صوبہ ناکام بنا دیا اترخن میں ہزاروں مسلمانوں کو گھروں سے بے دخلی سے روک دیا ریاست آسان کی مساجد اور مدارس میں مسلمانوں کو حراسہ کرنے کا سلسلہ تحال جاری بھارتی ریاست مدیہ پردیش میں تربیتی تیارہ گر کر تباہ پائلے اتھالار دوسرا دخمی بھارتی میڈیا کے مطابق تیارہ دھن کے باعث مندر کے گمبت سے ٹکرا کر تباہ ہوا ان دشمنوں نے مستقبل کے میماروں سے قلم چھیننے کی کوشش کی تو اتزاز سیسا پلائی دیوار بن گیا ہنگو میں سکول پر خود کو شملہ روکنے والے بہادر سپوت اتزاز حسن کو بچھڑے نو برس بیگ گئے سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کی آج دسویں برسی اچار مرتبہ امیر جماعت اسلامی پاکستان اور دو بار سینیٹر منتقب ہوئے قاضی حسین نے تمام مذہبی جماعتوں کو متحدہ ورزی سے عمل کے پلائٹ فارم پر متحد کیا